کیا آپ کی بلش اور دنیا کی خبروں سے رہے چاہتے ہیں بے خبر تو سبسکرائب کر لیجئے ہمارے ایچ تی نیوز چینل کو اور بے آئیکن کو دبانا مت پلیے گا بحار کے سیوانزلے میں کل ہن مجلس اتحاد المسلمین کے سابق کنوینئر عارف جمال کو گولی مار کر حلاک کر دیا گیا حملہ آور موٹر سائیکل پر سوار ہوئے اور عارف پر اندھا دن فائرنگ کر دی حملہ آور واردات کے بعد فرار ہو گئے پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے حملہ آوروں نے عارف کو حسین گنز پولیس ٹیشن کے علاقے میں خطب چھپڑا موڑ کے خریب فاس فوڈ کی دکان پر نشانہ بنایا تشویشناک حالت میں مخامی لوگوں کی مدد سے زخمی عارف جمال کو علاج کیلئے دواخنہ منتخل کیا گیا تاہم علاج کے دوران وہ جانبر نہ ہو سکے فائرنگ واقعے پر عارف جمال کے گھر والوں نے بتا کہ عارف جمال اپنی فاس فوڈ کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے اسلے سے لیس موٹر سائیکل پر سوار تین حملہ آور فاس فوڈ کی دکان پر پہنچے اور فائرنگ شروع کر دی اس واقعے میں عارف زخمی ہو گئے جنہیں ہسپتال لے جا گیا اور علاج کے دورانے ان کی موت ہو گئی ہوتل پر ہم لوگ آئے ہیں جو بھی ہوا ہے بہت دکن گھٹنا ہے جاکر جی اس سے پہلے کوئی ان کی دثمنی وغیرہ اس طرح سے کسی کی ہے کیا یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے کسی دثمنی ہے بہتر ملنے جی کے دثمنی یہ کوئی کیسے مال کرتا ہے اچھا گھر والے یا کوئی بھی آستانی لوگ آئے ہیں وہ لوگ یہ نہیں بتا پا رہے گی کتنی کی سنکھے میں اپرادی تھے ہمیں وہاں معلوم ہوا لوگوں سے معلوم ہوا پابلک سے معلوم ہوا کیا کچھ اپرادیوں کی پہچان اس طرح سے ہوئی ہے تین لوگ کے ہیں کیسے تھے اپرادی تو ہوای فائرنگ کیا ہے لوگ ایک گولی لگی ہے ایک گولی لگی ہے کہاں لگی ہے کل رات سارے آٹھ بجے تقریبا سیوان شہر میں ایم آئیم کے ایک مضبوط ورکر جو پہلے وہاں کے سنیو جگبیر ہے اور سرودین سے ایم آئیم سے جوڑے ہوئے رہے ہیں برے سالح فطرت کے ایک نوجوان اور سماجی کارکون عارف جمال کا مڑر ہوا ہے اس کے سینے پہ گولی داگی گئی ہے یہ بیہار سرکار کے لائن آرڈر پر ایک بڑا سوال کھڑا کرتا ہے آیا یہ کوئی سیاسی عداوت یا دشمنی ہے یا سماجی تناؤ پولیس پھوری طور پر اس پر کارروائی کرے اب تک کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے پولیس کے ذمہ دار عملہ اب تک ایکٹیب نہیں ہوئے ہیں میں نے اس پی سے بیعت کرنی کی کوہش کی ناکام رہا میں نے ڈی ایم سیوان سے گزارش کی ہے کہ اس پر پھوری طور پر کارروائی کرائی جائے ہم اپنے تمام ترے ایم آئیم کے لوگوں پر اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں ایک بڑا سوال کھڑا کرتا ہے جہاں کے پرساسن کو ہم ان کے شہادت پر غمگین ہیں ہم مرہم کی مغرب کی دعا کرتے ہیں اور ان کے پسماندگان کے صبر جمیل کی بھی دعا کرتے ہیں اور اس لڑائی کو ہم سب کو مضبوطی سے لڑنا ہے تاکہ ظالم قاتل کا پتہ لگے قاتل کو سزا ملے یہ حکومت کے بیہار کی ذمہ داری ہے اور پولیس پرساسن کی اولین ذمہ داری ہے کہ قاتل کو فوریتر پر گرفتار کرے قتل کے اسواب تلاش کرے اور ایمائیم کے جہاں ورکر ہیں اس کو تحفظ دینے کا کام ہے اپرازی بہت جلد پکڑا جائے گا اچھے یہ ہم لوگوں کو پون بشواس ہے کہ اپرازی بہت جلد پکڑا جائے گا غٹنا کیوں غٹی ہے کیا لگ رہے آپ کو غٹنا کے بیسے میں تکیلی نیتا تھے غٹنا اندرونی ہے کہ پولیٹیکل ہے کہاں نہیں جا سکتا ہے ہم سندھان میں اپرازی بہت جلد پکڑا ہے بہت جلد پکڑا ہے ہم لوگ گستی میں تھے تو ہم آدھا گھن کا پہلے ہی زند سے کجلے تھے تو سب اس تھی ٹھیک تھا اس کی بات سے نہ اُڈھار سے لڑتے ہیں کپالپور کی خیت و سپنا کے لئے کی بہت جلی ہے ہم یہاں آئے تو تک رولی کر چلے گے آپ لوگ کو کیا لگ رہا ہے کہ ہتیا کا کارنگ کیا ہو سکتا ہے ہتیا کے قسم میں تو دیٹیل پتانے کے بعد ہی پتا چلے گا ہتیا ہتیا ہے